تھوڑی سی بسیرتے کی ضرورت ہے خدا کے لئے میں بار بار اکھوں جذبات نے ہماری قوم کو جتنا نقصان پہنچایا ہے کسی اور چیزے میں پہنچا اور خدا کے لئے اپنے آپ کو جذباتی تشیعوں سے باہر نکالا ہے جذباتیات سے باہر نکالا ہے خدا کے لئے خدا کے لئے کہہ رہا ہوں کیوں اور کیا جائے گا تاریخ ایک مرحنہ میں زیادہ وقت نہیں رہا ہوں ابن زیاد ملعون جب کوفہ آ رہا تھا تو خوف سے لرد رہا تھا کیوں اس سے پتا تھا کہ سارا کوفہ جناب مسلم کے ساتھ ہوا ہے اور میں کوفہ میں گھسوں گا کسی کو پتا لگے گا یہ مجھے گھستے ہی ٹکا بوٹی گا اس کے ساتھ ایک یہودی کبھی موقع ملا انشاءاللہ تو یہودیوں کے نفوس جو ہے اس پر غور کریں گے بات کریں گے مسلمانوں کے اندر یہودیوں کے نفوس تاکہ پتا لگ جانا باقیان کہ کسی سرقے کو یہودیوں نے بنایا لگانا بہت اثار ہے یہودی ساتھ ہے مقل نام ہے جاؤ تاریخ بھٹا کر دیکھو اس نے کہا آپ ایسا کرو کہ اپنے نشکر کی شکل اپنا جو تمہارا قافلہ ہے اس کی شکل ویسے بنا دو جیسے بنی ہاشم بنی ہاشم کا جیسے قافلہ چلتا ہے ویسے بنا دو ویسے ہی پرچم ویسے ہی امامیں ویسے ہی لباس پہنو اور چہروں پر نقاب لگا دو اور جب کوفہ کے پاس پہنچو تو ایک جاسوس بھیج دینا وہ اندر جا کر چیخ کر کہہ دے کہ امام حسین آنا یہ تاریخی واقع ہے جائیں جا کر پڑھیں تاریخ میں اب ہونا کیا چاہیے تھا اگر آ کر کوئی گلی میں چیخ سنگل آ رہا ہے کہ امام حسین آ گئے ہیں تو بصیرت کا تقادہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک دفعہ پوچھو تو سیبے تو ہے کون اور اگر تجھے کسی نے بھیجا ہے تجھے کسی نے بتایا ہے تو جاؤ حضرت مسلم سے پہلے کون کس کو پتا لگے کہ امام حسین آئے کوفہ میں سب سے پہلے کس کو پتا لگنا چاہیے جناب مسلم لیکن ہماری عوام جناب مسلم کے پاس نہیں ایک نعرہ لگا بغیر سوچے سمجھے ساری جمعیت نکل آئی اور ابن زیاد کو اپنے کندھوں پر بیٹھا کر روانہ ہوئے اب کہاں لے کے جا رہا ہے یہ اپنے حساب سے لے کے جا رہا تھے جناب مسلم کے پاس راستے میں ایک دو رہا آیا ابن زیاد نے اشارہ کیا دارو لمارہ کی طرف اب غور کیجئے گئے اس نے اشارہ کیا کیا کہ دارو لمارہ کی طرف لے جاؤ کسی نے پوچھا کبھی یہ امام حسین کو مسلم کے پاس جانا چاہیے یہ دارو لمارہ کیوں جا رہا ہے تو کسی نے خود ہی جواب دے دیا کہاں لگتا ہے مولا ڈائریکٹ حملہ کرنے چاہیے وہ بندہ خدا سوچو تو سی تھوڑی سی بصیرت جذبات کو کم کرو تھوڑی سی اپنے استعمال کو کیا ہوا انہی جذباتی افراد نے کیا کیا امام کے بدترین دشمن اور قاتل کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے دارو لمارہ تک پہنچا دیا بصیرت کی ضرورت ہے نا تھوڑی سی بصیرت آپ تھوڑی سی بصیرت تکیار کریں گے پورے کا پورا نقشہ آپ کو خود پر خود سمجھ جائے ہماری بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے امام تکلیف اٹھاتا ہے دشمن مضبوط ہوتا ہے امام کو چوٹ پہنچا موسیقی